اسلام علیکم guys welcome here میں ہوں سنا ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج ہم بنائیں گے مسالے والی چائے آپ کو سامنے مسالے نظر آرہے ہیں تو ان مسالوں سے ہم نے بنانی ہے چائے جو کہ سردیوں میں بہت ہی اچھی ہوتی ہے نسلا زکام خانسی اس کے علاوہ پیٹ کے سارے امراض کے لیے یہ چائے بہت ہی اچھی ہوتی ہے پینے میں بھی مزہ آتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ بس جی کہوا بان چاہے وہ پھر بچے بھی نہیں پیتے بڑے بھی جو ہے وہ ناک موچھ اڑھا کے اس طرح سے پی رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا یہ چائے جو ہے اس میں ہم نے دودھ بھی ایڈ کرنا ہے اس مسالے والی چائے میں ہم دودھ بھی ایڈ کریں گے جو کہ بچے بڑے مزے لے کے پیئیں گے کیونکہ پاکستان اور انڈیا میں specially دودھ والی چائے جو ہے وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے تو اس لیے اس مسالے والی چائے میں ہم دودھ بھی ایڈ کریں گے تو چلیے بتاتے ہیں ہم اس میں اس میں ہم لیں گے ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا ہم نے چھوٹے چھوٹے سلائسز میں کاٹ لیا ہے اور ایک ٹکڑا ہم نے دارچینی لی ہے تین الائچیاں تھوڑی سی کالی مرچے ہیں تقریباً دس سے پندہ کالی مرچے لے لیں چینی جو ہے وہ آپ جتنا آپ پسند کرتے ہو مٹھا اتنا لے لو تو ٹی بیکس میں نے دو لیے ہیں اور ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے ایک کپ دودھ لیا ہے اور دو کپ میں پانی لوں گی کیونکہ ہم نے اس مسالے کو پکانا بھی ہے تو وہ پانی تو ڈرائی ہو جائے گا تو تقریباً ہم دو کپ پانی ڈالیں گے جب وہ اچھی طرح سے پک جائے گا تو پھر ہم اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں اس کے علاوہ یہ آپ پیس کے اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہ میں نے پیس کے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے یہ چاہے جب آپ کو ضرورت ہو ایک تو یہ آسانی ہے کہ زیادہ بہت زیادہ پکانا نہیں پڑتا اس سے بہت جلدی پک جاتی ہے تو اگر جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو کوشش کریں یہ بنا کے اگر آپ نے رکھی ہوگی تو بہت ہی جلدی پانچ منٹ میں تب تو پک جائے گی لیکن جب آپ یہ سب چیزیں ڈالیں گے دار چینی ادرک یہ سب چیزیں پیسے بغیر ڈالیں گے تو ظاہر ہے تھوڑا ٹائم لگے گا باقی میں نے دو ٹی بیکس لیے ہیں اگر آپ کو زیادہ ڈارٹ چاہے چاہیے تو آپ اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں مسالے والی چائے پانی ہمارا جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے ہم اس میں ادرک ابھی سے ڈال دیں گے دار چینی کالی مرچ اچھا جی ابھی اس کو ایک دو دفعہ جب بوائل آ جائے گا اس کے بعد ہم ٹی بیکس دالیں گے ابھی نہیں ڈالیں گے ابھی اس کو ہم اچھی طرح سے پکائیں گے اچھی طرح سے یہ گوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹی بیکس ڈال دیں گے شوگر آپ کو جتنی پسند ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اتنی شوگر اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر اس سے زیادہ ڈارٹ چاہیے تو آپ ٹی بیکس بھی اور ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم اسے اچھی طرح سے پکائیں گے اب ہم اس میں دو ڈیٹ کٹ دیں گے اور پھر اچھی طرح سے ہم اسے بوائل کریں گے دیکھئے پہلے ہی کتنا پیارا کلر آیا ہے ہشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے ابھی ہم اس کو پکائیں گے مسید چاہیے اچھی طرح سے پک چکی ہے اب ہم اسے کپ میں نکال لیں گے اسے چھان لیں گے گائس مزیدار مسالہ چاہے بلکل ریڈی ہے اگر آپ اسے اور ڈارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اور اچھی طرح سے پکا سکتے ہیں اور ٹی بیک اور بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں اسے سردیوں میں ضرور پیئے اور بچوں کو بھی پہلائیں اور بچوں کو پلانے کے علاوہ آپ اپنے مہمانوں کو بھی سرف کر سکتے ہیں کسی بھی میٹھے کے ساتھ چاہے وہ بسکٹ ہو یا کچھ بھی ہو کسی بھی چیز کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ یہ ایسی چاہے کہ آپ صرف مریضوں والی چاہے نہیں ہیں مطلب کہ اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو اللہ حافظ